کہ یہ تو قرآن نے کہا کہ تمہیں اتنے روزے بعد میں رکھنے پڑیں گے لیکن یہ جب ہے جب اتنے روزے رکھنے کا موقع ملے کسی کو موقع ملے اگر مان لیے کسی کو موقع ہی نہ ملا کوئی بندہ ایک رمضان سے دس رمضان تک سفر میں رہا دس روزے اس نے چھوڑے اس کے بعد عید آئی اور عید کے اگلے دن ہی بیچارے کا انتقاد ہو گیا دنیا سے رخصت ہو گیا اب یہ بندہ جس نے رمضان کے دس روزے چھوڑے تھے عید کے اگلے دن بیچارے کا انتقاد ہو گیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں تھا اگلے دن بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا اب آپ ذرا غور کی لئے کہ اس بندے پہ ان دس روزوں کا کیا ہوگا وہ جو دس روزے اس کے رہتے ہیں ان کا کیا ہوگا ان کے بارے میں یاد رکھنا کہ ان روزوں کا شریعت ہے اس سے کوئی مطالبہ نہیں اللہ نے بلکل معاف کر دی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ اسے محلت ہی نہیں ملی روزہ رکھنے کی بیچارہ کیسے رکھتا شریعت نے کہا نہ تو اب اس کے ذمہ کوئی قضا روزی کی نہ کوئی فدیہ وغیرہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا بلکل آرام سے دنیا سے رخصت ہو گیا معاف ہے بلکل ساری چیز ختم چلی یہ تو اس بندے کا ہو گیا کہ جسے ٹائم ہی نہیں ملا تو وہ معاف ہے لیکن ایک بندہ ہے اس نے ایک تاریخ سے دس تاریخ تک رمضان میں سفر میں تو اس نے روزے نہیں رکھے اور اس کا انتقال ہوا عید کے گیاروے دن کونسے دن؟ گیاروے دن اب تو روزے رکھ سکتا تھا نا عید کے اگلے دن سے وہ روزے رکھتا دوار دسوہ روزہ ہو جاتا اس کا لیکن اس بندے نے روزہ نہیں رکھا اور اس نے اپنا روزہ دن نہیں کیا تو اب یہاں پہ مسئلہ ذرا سمجھنے کا ہے کہ اس پہ وہ حکم نہیں لگے گا جو ابھی پہلے والے پہ لگا تھا اب وہ مسئلہ نہیں ہوگا اس پہ اب کیا مسئلہ ہوگا اس پہ ذرا وہ بھی سمجھیں ہم جس بندے کی مثال لے کر کے چل رہے ہیں اس نے کتنے روزے چھوڑے ہیں رمضان کے؟ دس اور اس سے رمضان کے بعد دس روزے رکھنے کا موقع ملا لیکن اس نے رکھے نہیں اور انتقال ہو گیا تو اب اس کے ذمہ کیا ہے؟ شریعت نے اس کے ذمہ کہا ہے کہ تمہیں مرتے وقت وصیت کرنی لازم ہے کہ میرے مال میں سے میرے روزے کا فدیہ آدھا کر دیا جائے میرے مال میں سے میرے روزے کا کیا آدھا کیا جائے؟ فدیہ آدھا کیا جائے فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا ایک فطرے کے برابر پیسے دینا جو ہم فطرہ رمضان کے بعد عید پر نکالتے ہیں وہ ایک فطرہ اتنے لوپے ایک روزے کے بدلے دیے جائیں گے اس پر لازم ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے وہ پیسے دیے جائے وصیت کا مثلہ ہم نے بچھلے ہفتے پڑھا ہے اب یہ وصیت کر کے جائے گا میرے دس روزے چھوٹے لیادہ میرے پیسے ادھا کر دیے جائیں اب مال لیجئے فطرہ اگر چالیس روپے کا ہے تو دس روزوں کے کتنے بنیں؟ چار سو اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ کہہ کے جائے کہ میرے مال میں سے چار سو روپے میرے فدیہ کے ادھا کیے جائے یہاں تک کی ترتیب یاد ہو گئی؟ اب بیچارہ یہ تو دنیا سے چلا گیا اس کے بعد اس کے وارد بیٹھے سارے اب یہ آپ کا مسئلہ آج کا یہ پچھلے ہفتے والے مسئلے سے جوڑے گا اور تھوڑا آپ کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ وہ یاد ہے یا نہیں ہے اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میرے دس روزے چھوٹے میرے مال میں سے یہ دس روزوں کے برابر رقم فدیہ کی ادھا کر دی جائے اور یہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا اب اس کے وارد بیٹھے سارے انہوں نے مال نکالا سارا باٹنے کے لئے پھر پتہ لگا اببہ نے تو وسیعت کر رکھی ہے دس روزوں کی وہ بھی پوری کرنی ہے اور مال جو اس نے چھوڑا ہے جو وہ مال چھوڑ کر کے گیا ہے وہ چھوڑے اس نے کل نو سو روپے پھر وہی نو کی مثال پر آجائیے کتنے روپے نو سو روپے نو سو روپے وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اور اس کے رمضان کے روزے کا فدیہ کتنا بن رہا ہے چار سو تو واریسوں کی ذمہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے اببہ کی جو وسیعت ہے اسے پورا کریں لیکن کیا پورے چار سو دیں گے یا کچھ کم بڑھتی کیا رائے ہیں آپ کے پورے چار سو چار سو نہیں پورے کیوں نہیں دیے جائیں گے پورے اس لیے کی وسیعت کتنے مال میں سے ہوتی ہے تیہائی میں صرف تیہائی میں یہاں پہ چار سو اس تیہائی کو پار کر گیا ان کے واریسوں کے ذمہ لازم ہوگا کہ صرف تین سو روپے اببہ مرون کی درف سے صدقہ کریں باقی چھہ سو پور مل باٹھ کے ختم کر لیں باقی سو روپے اببہ کے سر پہ جو رہ گئے وہ اببہ جانے ان بے نہیں ہے یہ مسئلہ ہے مسئلہ کی بات ہے اس لیے سمجھا رو وسیعت جو بھی کی جائے گی وہ صرف تیہائی کے اندر چلے گی باقی دو حصے میں نے بتایا قرآن نے تیہ کر دی ہے ان کے واریسوں نے کوئی نہیں کینزل کر سکتا بت تین سو دے دو سو روپے کا حصہ فرشتے کر لیں گا ان سے کتنی عجیب و غریب بات ہے ہاں لیکن اگر وہ واریس خوش نصیب ہو سعادت مندو وہ یہ کہیں کہ نہیں ہم اپنے حصے کم لے لیں گے لیکن اببہ کی وسیعت کے پیسے پورے جانے چاہیے تو پھر بے شک وہ اپنے حصوں میں سے ان کے چار سو پورے کر سکتے اجازت ہے لیکن لازم نہیں ہے اولاد کے ذمہ کہ وہ یہ کرے اس کے ذمہ صرف اتنا لازم ہے کہ تیہائی جتنا بندو اتنے میں سے پورا کرے بھائی سب کو سمجھ میں آگئے ہیں کتنے نازک مسئلیں اس لئے آسان دریقہ ہے سفر ہو یا کئی ہو روزے چھوڑو ہی بات پتہ نہیں کون بعد میں کوئی دے نہ دے کیا ہو کیا نہ ہو ہمیں موقع ملے یا نہ ملے سیلے سادے رکھ کر کے بس ختم کیجئے کہانی تاکہ ادا ہو جائے تو شریعت نے یہ ساری ترپی وہاں پر بیان کئی ہے کہ اس انداز کے اندر وہاں پر یہ سارے کے سارے ادا کیے جائیں گے لیکن اگر مان لیجئے کہ ان کے روزوں کا فدیہ جو نکل رہا ہے وہ تین سو ہی نکل رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ پورا گا پورا وہاں پر دے دیا جائے گا فدیہ بھی ادا باقی چھ سو روپے اولاد آبز میں بات لے گی اگر وہ تیہائی کے اندر اندر ہے لیکن اب اور آگے دیکھئے جناب نے رمضان کے دس روزیں چھوڑے عید کے بعد دس دن ملے نہیں رکھے وہ روزیں اور انتقال ہو گیا اور وسیعت بھی نہیں کی کہ میرے یہ روزی کا فلیہ دکھر دیا جائے بغیر وسیعت کیے بوری مستربان کے نکل دیا جولہ اٹھا کے چل دیا بغیر وسیعت کی اب کیا ہوگا اب کیا اولاد کے ذمہ لازم ہوگا کے بعد کے فدیہ ادا کریں اولاد کے ذمہ بالکل لازم نہیں ہے شریعت کہتی ہے نو سو کے نو سو تم سب مل کے بات لو موج کرو اس کا بگا گیا وہ دیکھا جائے گا وہ وہاں دکھتے گیوں نہ تو بندے نے قضا کی فکر کی نہ وسیعت کی اسی لئے میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے درس کے آخر میں بتایا تھا کہ جتنے بھی حقوق ہونا ہمارے اوپر لکھ کر کے پہلے ہی تیار رکھنا چاہیے کیونکہ موقع بھروسہ کچھ نہیں کا واضح ہو جائے موقع ملے یا نہ ملے وسیعت کا کیا گارڈی اس لئے پہلے ہی تیار رکھنا چاہیے تاکہ بعد والے کم سے کم ادا کر دے شریعت کہتی ہے اگر بغیر وسیعت کے گیا ہیں تو پھر تین سو بھی دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں یہ دو سو کے نو سو روئے آپ اس میں مل بات کے ختم کرو ہاں اگر وہ خوش نصیب ہے اولاد وہ یہ کہے کہ نہیں اببہ نے نہیں وسیعت کی لیکن ہم ان کی طرف سے ادا کریں گے تو پھر بے شک وہ اپنی طرف سے ادا کر سکتے ہیں شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے لیکن ایسی خوش نصیب اولاد خوش نصیبوں ہی کو ملہ کرتی بہت مشکل تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی ہے شریعت نے یہاں پر سارے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ میں ذکر فرمائے کہ اگر کسی کے ساتھ میں یہ مسئلہ پیش آ جائے سفر میں ہو یا بیمار ہو تو رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی اور قضا کے اندر پر یہ سارے مسئلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اور اس کی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ میں فرمائے جو میں نے آپ کے ساتھ مسئلے جو ساتھ میں ساتھ میں آپ کے ساتھ میں کسی بھی کسی الح chapter